محمد ارشد کوئٹا السلام علیکم آپ کے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا اور آپ کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھیں چومنے کا ثبوت اور حقیقت کیا دیکھئے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کو میں گزارش کروں کہ عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے کا ایک بہت پیارا رسالہ جس کا نام امام علی سنت منیرول این رکھا بے شمار حدیث اور دلائل سے ثابت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر اپنے اموٹھوں کو چن کر آنکھ پر لگانے کے فوائق کیا علامہ مللہ علیہ قائل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات قبیر میں یہ حدیث نقل کی حضرت بلال نے اذان کہی آپ کے اذان کہنے کے بعد میں جب وہ اس لکس پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے اموٹھے چونے اور آنکھ سے لگا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ دوبارہ جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اموٹھے چونے اور آنکھ سے لگا اور یہ کہا قررت اینی دیکھا یا رسول اللہ اللہمہ مکفعنی بسن بالبسط حضور نے ارشاد فرما جو ایسا کرے یعنی جیسا ابو بکر صدیق نے کیا کل قیامت میں ہم اس کے شفیح ہوں گے تو دیکھا آپ نے کہ کتنے اس کے فواعد اور ہمارے شقہ کی کتابوں میں بھی بات موجود کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر اگر انگوٹھے چونے جائیں تو اس سے آنکھوں کی بیناڑ نہیں جاتی